ڈر کے مارے سر نہ اٹھاؤ ڈنڈے کے ہاتھ سامنے سر بسجود رہو پاکستانیوں کو بزبل بنانے کی جو ہیں یہ تمام اتکنڈے ہیں جس قوم کو یہ بزبل بنا رہے ہیں اس قوم کو ضرورت ہے کہ یہ عمران ریاض اور رسطور جیسے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو جائیں اور ان صحافیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہیں جو آج نیوٹن بنی ہوئے ہیں جیل سپرڈنٹ جو سیول جج سے ڈرہ کرتے تھے سلام آباد آئی کورڈ کے آرڈر کو جوجی گئے نوک پہ رکھا ہے جیل سپرڈنٹ آڈیالا نے آج ہی تبینی عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے لہٰذا جب تک عدالتیں جو ہیں اپنے حکامات پر عمل درامت کرانے میں سیریس نہیں ہوں گی اس سر بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا حکومت بنانے والوں کی اپنی سبسیات میں نہیں ہے یہ سارے فارم فورٹی سیون کے پیداوار ہیں یہ کیا استحقام لائیں گے جیلی منڈیٹ کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی ہے لیازہ حکومت جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا نہ مہاشی استحقام آسکتا ہے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے ملک میں پریکٹیکلی ٹیرینی ہے ملک میں جس کو فیستائیت کہتے ہیں وہ آرڈر آف دا ڈے ہیں اور یہ آئے دن سیاسی لیڈرز کے گھروں پہ چاپے کل محمود خانہ چکلی کے گھر پہ چاپے پولیس براکریسی ان کو اب لگام کون ڈالے گا قوم ان کو واپس اپنی قرآنی جو ان کی نشیس تھی یا جو ان کا سٹیٹس تب اس کے لائے گا اس کی سمجھ نہیں آ رہی ان کی عداد خراب ہو گئی ہے وہ تو ان کے لیے اب پولیس کے لیے پارلیمنٹیرین جاج آئی کورٹ سپرین کورٹ کوئی معنی نہیں رکھے اور آج ہی مروت صاحب آپ سے کیوں کی حکومتی لوگ آپ جب آتے ہیں وہ نعرے مارنا چروع جاتے ہیں کیا وجہ آپ سے ان کو کیا مشکل ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے آج ان یہ قومتی بینچوں کی ماں پہ انہوں نے آدھے گھنٹے مجھے گیٹ پہ جو ہیں انتظار کرائے رکھا کیونکہ بلاول صاحب کی تقدیر چاریتی شاید نہیں جاتے تھے کہ میں اس وقت ایمان میں اندر موزید رہا ہوں مروت صاحب اپوزیشن کی طرف سے آپ ہیں قومتی بینچوں میں کیا سمجھتے کون آپ کا حریف ہے آپ اپنے مدد مقابل کس کو سمجھتے ہیں کوئی پیدا نہیں ہوا یہ کہنا چاہتے ہیں اچھا اپوزیشن کے لیے ابھی تک جو اپوزیشن لیڈر کے لیے نام ہے نا اس میں جو جس طرح امران خان کی سٹریٹیجی ہے اس پہ تو آپ پورا اتر رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں اگر آپ کو اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے تو کیا سٹریٹیجی ہوگی کس طرح چلیں گے لیکن یہ سوال بیسے نفع مجھ سے ہو گیا وہ ایسی آپ لوگوں کے سوالات میں تو کچھ یوٹیوبر جو ملک دشمن ہیں غدار ہیں فوج کے خلاف ریاست پاکستان کے خلاف اور پہلے شاہ محمود قریشنی صاحب کے خلاف پرویز علیہ صاحب کے خلاف لغویات نکالتے رہے اور جو جو ایک قادل راجہ ہیں بگوڑا ہیں یہاں پہ قبضہ مافیاء بنا ہوا تھا یہ ڈی ایک جے کے پلاٹو میں اب باہر جا کے خوج کے خلاف بیانیہ ڈیولپ کر کے وہ پیٹی آئی کے لوگوں کی ہمدرگی لے کے اپنا یوٹیوب چینل جنا رہا ہے لہذا یہ بیسیکلی ان کو کچھ لوگوں نے اکسایا ہے اور ان کو پلانٹ کیا ہے جب یہ خبر آنے لگی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے تو یہ لوگ بھی متحرک ہو گئے اور اب پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے بیانیہ دے دیا ہے آج پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں باقیدہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسدکیسر صاحب نے اور تقریباً تین درجن ایمینیز نے ویڈیو پیغام کے ذریعے پیوٹی آئی اور تمام پاکستانیوں کو کہا ہے کہ یہ رانگ نمبر آگر راجہ اور ایدر میدی یہ ان کا پیوٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنے آپ کو ڈسوسی ایٹ پر اینس ہیں جو وہ اعظام لگاتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں دی کوئی فیصل مروت ہیں وہ یہ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ ایک تو نام کے ساتھ مروت آتا ہے ہو سکتا آپ کی رشتہ داری ہو تو رشتہ داریوں میں عموماً ہوتا ہے ہم دردیاں بھی ہوتی ہیں یہ ذرا کلیئر کر دیں کیونکہ آپ نے بات کی ہے ہم سوال آپ سے نہیں جاتے تھے لیکن آپ نے بات کیا تو آپ جواب دے ہی دیں گا مجھے تو یہ علم ہوئے جو ان کا کہ کوئی ریٹائر فیصل مروت رہا ہے آپ پچیس لاکھ سے زیادہ مروت ہیں اور کوئی بیس یوں عور بھی ہوں گے ایجنسیوں میں بھی ہوں گے فوج میں بھی ہوں گے لہذا مروت ہونے سے جو ہے آپ کا مطلب کوئی تعلق نہیں ہے میں کسی فیصل مروت کو نہیں جانتا ہوں اور اگر میں جانتا بھی تو مروت ہونے کے ناتے مجھے اس میں کوئی آر بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو آر بھی میں فرائز انجام دے رہے ہیں میرے ٹرائپ کے پولیس میں ہیں بہت سارے اداروں میں ہیں تو اگر کوئی ان کو مل گیا تو وہ میرا پوپیزاد ہو گیا مروت صاحب نئی جو پارلیمنٹ آئی ہے غزہ میں جو مسلمانوں کے اوپر جاریت جاریے رمضان المبارہ کا آ چکا ہے یہ نیا پارلیمنٹ غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں پارلیمنٹ نہیں کرتا ہے حکومتیں کرتی ہے اور حکومت میں تو غزہ میں نواز شعبہ شریف کی تقریر میں آپ نے کوئی ایک لفظ بھی اگر سنا ہو روزانہ فلسطینی شجید ہو رہے ہیں ہم نے آج بھی کل بھی ہر روز ہم فلسطینیوں کے ساتھ آزار ایک جیدی کے طور پر بینر لے کے اسمبلی آل میں جاتے ہیں خان کی ادایات کے پیشے نظر کیونکہ ان کی فلسطینیوں کے ساتھ اور ہر مظلوم کے ساتھ خان کی امدر گیا ہیں تو اس حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ جی یہ تو اگر غزہ میں یہ شہادت نہ ہو رہی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں حکومت نے تو ادرائیل کو ایڈمیٹ کرنا تھا تسلیم کرنا تھا اچھا مروض صاحبہ اس وقت ایک بہت انکر ہیں امران ریاض صاحبہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے مختلف مکنمات میں ان کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے اسد علی تور صاحب بھی ہیں امران ریاض صاحب بھی ہیں کیا آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے خاص کر امران ریاض اور اسد تور کے لیے امران ریاض صاحبہ اور اسد تور جو ہیں دونوں کا قصور صرف ایک ہے کہ انہوں نے اپنے گلم سے اور اپنی زبان سے سچی بات کہی اسد تور صاحب نے بیٹ لیے جانے کے فیصلے پہ تنفید کی اس کو وہ بگت رہے ہیں اور امران ریاض صاحب جو ہیں اس کو یہ خلاف جب کچھ نہ ملا تو کرپشن کا مقدمہ بنا دیا تولہ حاضر امران ریاض صاحب ابھی ابھی جتنے ماں یہ اندر رہا کیا وہ کم تھا بیچاری کی زبان میں لکنتی تشدد کی وجہ سے اور جو انہوں نے قید تنائی بگتی ہے پھر اسد تور صاحب صافی ہیں آپ کا ہم پیشہ ہیں تو اگر سچی بات بلند کرنے والے کے ساتھ ریاست کا یہ رویہ ہوگا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سکایا جا رہا ہے کہ ڈر کے مارے سر نہ اٹھاؤ ڈنڈے کے ہاتھ سامنے سر بسوجود رہو پاکستانیوں کو بزبل بنانے کی جو ہیں یہ تمام اتکنڈے ہیں جس قوم کو یہ بزبل بنا رہے ہیں اس قوم کو ضرورت ہے کہ یہ عمران ریاض اور اسد تور جیسے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو جائیں اور ان صحافیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہیں جو آج نیوٹر بنی ہوئے ہیں آج ان کی باری ہیں کلاب کی باری ہوگی پہلے زمانے میں صحافیوں کے اگر ایک پہ بھی کوئی اس طرح ظلم کی چپیڑ پڑھتی تھی پوری صحبہ صحابت اٹھ کڑی ہوتی تھی عمران ریاض اور اسد تور یہ لوگ ہیں جو ہمارے قوم کے لیے سرچشمہ ہیں فخر کی فخر اور یہ ہمت اور بہادری جو ہیں صحافیوں میں یہ ایک مثال بنا رہے ہیں بیگر پاکستانیوں کے لیے اور بالخطور صحبہ صحابت کی اچھا بروس صاحب آپ کوئی قرارداد جو ہے خاص کر دونوں جو ہیں عمران ریاض اور اسد تور کے حق میں جو ہے قرارداد کی آج میری تقریر تھی پہلا پوائنٹ ہی ان دونوں کی رہائی سے شروع ہوا نہ تھا لیکن قورم کی نشاندہ ہی کی گئی اب انشاءاللہ نیکس جو آٹھ تاریخ ہوئے ہیں اس پر میں قرارداد لیں گے اس مالے سے یہ انشاءاللہ بات بھی کروں گا اور قرارداد نہیں ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتا ہے مروت صاحب یہ بتا ہے باقی جب ممبران قومی اسمبلی ہے وہ یہاں آتے کچھ سو سمجھ گیا تھے کہ آج ہم نے اس ٹوپک پہ بات کرنی ہے سوشل میڈیا یہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ مروت صاحب جب بھی جاتے وہ یہ موڈ بنا کے جاتے کہ میں نے لڑکی آنا ہے آج بھی آپ جوتے وہ لڑائی بچتے بچتے آپ کی بچے کیوں ایسا غصے میں کیوں آتے آپ غصے میں میں کیوں آتا ہوں بھائی میں غصے میں نہیں آتا ہوں وہ ایک دو امکی ام والے ہمارے منڈیٹ دبائے بیٹے ہیں چھے چھے آزار ووٹ پہ یہ میں نہیں بنی بیٹھے ہیں اوپر سے وہ ایک دو درمیان میں آ گیا اور یوں ہنگلی اس طرح لے رہا رہا تھا جیسے قبرستان اس نے آباد کی ہے لہٰذا مطلب ان کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک قدم بڑھیں گے تو ہم آگے